شروع ساتھ ہم دیکھتے ہیں جی کہ سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے یعنی جو آواز کی رفتار ہے وہ ہم کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں یوزنگ ریزننس ٹیوب اپریٹس اگر آپ یہ دیکھیں تو سکرین کے اندر آپ کو یہ ڈیوائس شو ہو رہا ہے جس کے اندر ایک گلاس ٹیوب ہے جس کے اگر آپ دیکھیں تو ہاف اس کا جو یہ کولم ہے یہاں پہ آپ کے پاس ائر موجود ہے اگر میں یہاں پہ بلاک کلر کے ساتھ شو کر دوں یہ ہمارے پاس ائر کے پارٹیکلز ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اور یہاں سے وارٹر سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ کنیکٹڈ ہے ایک ریبر ٹیوب کے ساتھ ایک وارٹر ریزروائر کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پانی کا لیول دونوں جگہ پہ برابر ہے چونکہ پانی اپنا لیول جو ہے وہ برابر رکھتا ہے اب یہاں پہ ہمیں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ اس طرح سے آ سکتی ہے کہ اگر آپ ایک ٹیوننگ فوک جو کہ آپ ہریزونٹلی اس کے اوپر ٹیوننگ فوک بسیکلی آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا ڈیوائس ہے جو کہ آپ لیول بارٹر کے اندر یوز کرتے ہیں اس کے یہ دو پرانگز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اللوہے کا یہ بنا ہوتا ہے مومن اگر آپ اس کو ربر کے ساتھ ہٹ کریں گے ٹھیک ہے ربر کے ساتھ ہٹ کریں گے تو یہ وائیبریٹ کرے گا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی وائیبریشن سے جو ایر پارٹیکلز ہیں ان کے اوپر پریشر لگے گا اور آپ کو پتا کہ ویو پروڈیوز ہوں گی یعنی اگر میں یہاں پہ یہ شو کروں کہ ایک ویو کیا ہے ڈسٹربنس ہے فر اگر یہ پارٹیکلز ہیں تو اس کا پرانگ جو ہے فر اگر آپ دیکھیں اس کا پرانگ جب یہ آپ اس کو ہٹ کرنے کا وائیبریٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آئے گا پھر یہ واپس یہاں تک جائے گا پھر یہ یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے وائیبریٹ کرے گا تو یہ پارٹیکلز کے اندر کمپریشنز یعنی کمپریسٹ ایریا جہاں پہ مولیکلز کمپریسٹ ہوتے ہیں ان کو کمپریشنز کہتے ہیں اور جہاں پہ مولیکلز کی ڈنسٹی کم ہوتے ہیں ان کو ریئر فیکشن پھر کمپریشنز ٹھیک ہے اور اس کے بعد ریئر فیکشنز اندر ناگین کمپریشنز ریئر فیکشنز تو اس طرح سے یہاں پہ ویو جو ہے پروڈیس ہوتی جائے گی اب آپ کیا کریں گے کہ آپ کو جو ٹیوننگ فوک کی جو آواز ہے بہت کم سنائی دے گی ٹھیک ہے اب جب آپ اس کو اس کے اوپر رکھیں گے تو آواز آپ کو کم سنائی دے گی پھر آپ کیا کریں کہ آپ اس ریزروائی کو تھوڑا سا لور ڈاؤن کریں تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں گے تو یہاں سے واتر کا لیول اور نیچے ہوگا ایک سرٹن پوائنٹ پہ جا کے آپ کو بہت زیادہ آواز سنائی دے گی یعنی اس ٹیوننگ فوک کی آواز بہت زیادہ ہوگی علانکہ آپ اس کو اتنے ہی زور سے رب کریں گے ایسا کیوں ہے ہم نے دو فینومنس پر رکھے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایک ساؤنڈ ویو کی بات کرتے ہیں ساؤنڈ ویو لیٹسے کہ ساؤنڈ ویو جب اس واتر کو ائر کولم کو ہٹ کرتی ہے یہاں پہ ائر کولم تھا میں اس کولم کو الگ سے بناتا ہوں یہاں پہ شو کرتا ہوں تھوڑا سا بڑا کر کے میں اس کو شو کر رہا ہوں فرض کرے یہ وہ ائر کولم ہے جو کہ جس کے اندر چلیں یہاں سے ہم اس کو اس سے بنا دیتے ہیں یہ وہ ائر کولم ہے جس کی میں نے تھوڑی سی میکروسکوپک سائز میں تھوڑی پکچر بنائی ہے تھوڑا سا اس کو میں نے بڑا شو کی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں تک آپ کے پاس وارٹر موجود ہے اب جب ائر پارٹیکلز کو آپ نے یہاں پہ ٹیوننگ فوک کی جو پرانگز ہیں اس کے جو دو پرانگز ہیں انہوں نے اس کو ہٹ کیا تو یہاں پہ ویو بنے گی آپ دیکھیں کہ ایک ویو یہاں سے اس کو میں جسے ہم نے بات کی تھی کمپریشن اور ائر فیکشن کو بھی آپ جو آپ کی لائٹ ویو ہے یا جو آپ کی ویو سٹرنگ کی پروڈیوس ہوتی ہے جو نومل پارٹیکل سے اباو ایریا ہوتا ہے اس کو ہم کرسٹ کہتے ہیں اور جو بلو ایریا ہوتا ہے اس کو ٹرف کہتے ہیں تو ہم یوں سپوز کرتے ہیں کہ کرسٹ اور ٹرف کی فارم میں یہ ٹریبل کرتی ہے اب آپ کو پتہ جب یہ ایک ویو یہاں سے موو کرے گی فور ایکزمپل میں یہاں پہ سا شو کرتا ہوں یہ ویو اس طرح سے موو کرتی ہے یعنی دوبارہ سے ہم شو کر دیتے ہیں اس طرح سے موو کرتی ہے اسی طرح سے آپ دوسری جو ویو ہے وہ بھی فور ایکزمپل اس طرح سے موو کرے گی ٹھیک ہے لیکن جب یہ ویو یہاں پہ ہٹ کریں گی تو آپ کو پتہ ہے کہ سرفس کے اوپر ریفلیکٹ کریں گی ریفلیکٹ کرنے کے بعد بلکہ آپ اسی ویو کو لے لیں ایک ہی ویو کی بات کر لیتے ہیں اب یہ ویو جب اس سرفس کے اوپر پڑے گی تو ریفلیکٹ کرے گی اگر آپ یہاں پہ ایک پرپینڈکلرڈڈو کر لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنا لی جائے گی ٹھیک ہے اب وہ ایریاز آپ نے یہ دیکھا کہ اگر آپ ویو کے ویو کے اندر انٹرفیرنس پروڈیوز کراتے ہیں انٹرفیرنس بیسیکلی کیسا فنانا ہے کہ اگر ایک ویو کی کرسٹ ایک ویو کی کرسٹ کے اوپر اور ایک ویو کسی دوسری ویو جو کہ وہاں اسی سورس سے سٹارٹ ہو رہی ہے اریجنیٹ ہو رہی ہے اس کی کرسٹ بھی اس کی کرسٹ کے اوپر آ جائے گی تو ریزلٹنٹ ایمپلیٹیوڈ جو میں آپ کو ریڈ کلر کے اندر شوک کر رہا ہوں وہ انکریز کر جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم ریڈ کلر کے اندر شوک کرتے ہیں اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کر رکھی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کا ریزلٹنٹ ایمپلیٹیوڈ ڈبل ہو جائے گا ایمپلیٹیوڈ بیسیکلی یہ سٹرنگ کے پارٹیکل تھے ایک رسی تھی جس کا ایک اند آپ نے ٹائ اپ کیا ہوا تھا اب کیا ہوا کہ اس کا ایک پارٹیکل کو جب آپ ایک ویو اوپر ڈسٹرئب کر آ رہیے اسی وقت ایک فورس ہے ایک دوسری ویو آئیے جس پارٹیکل کو اوپر لے کے جانا چاہیے جاتی ہے تو ریزلٹنٹ ایمپلیٹیوڈ کیا کر جاتا ہے انکریز کر جاتا ہے تو یہاں پہ کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوگی تو یہ ریجن یعنی رفریکٹیوڈ ویو کے وہ ریجن جو کے میکسیمم ایمپلیٹیوڈ کے اوپر ہے میکسیمم ابلیٹیوڈ کے اوپر ہے وہ آپ کے کیا ہے آپ کے جو ہے وہ کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کی وجہ سے ہے اور جو پوائنٹ مینیمم آپ کی جو ہے وہ موجود ہے اسی ویو ویو ایک ویو ویو کے ساتھ کرسٹ آتی ہے تو ریزلٹن ایمپلیٹیوڈ اس کا اگر میں یہاں پہ آپ کو شو کر دوں چلیں جی یہ اس لائٹ بلو کلر کے اندر تو اس کا ریزلٹن ایمپلیٹیوڈ کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا یہ ہوگا کیس ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے کیس میں یعنی جب ایک پارٹیکل کو ویو اوپر کھینچ رہی ہے اور اسی وقت دوسری ویو جو اس کو نیچے کھینچے تو وہ بالکل وہاں پہ ہی سٹل رہ گا یعنی یہ والے پارٹیکل ہوں گے جو کہ مووو نہیں کر رہے ہوں گے ویبریٹ نہیں کر رہے ہوں گے اب آپ کو پتا ہے کہ ایک آپ نے ایک فنامنا پر رکھا ہے کہ سٹینڈنگ ویو ایک سٹین فرکمنسی کے اوپر چونکہ ہم نے دیکھا کہ ریفلیکشن تو یہاں پہ ہو رہی ہے یعنی ریفلیکشن تو ویو ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب ہم نے کولم یعنی وارٹر کولم آپ کا اوپر تھا for example یہاں تک تھا یہ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں تک تھا تو اس کیس کے اندر بھی ہماری ریفلیکشن تو ہو رہی تھی ویو یہاں پہ وارٹر پہ ٹکرا کے ریفلیکٹ بیک کر رہی تھی ٹھیک ہے یا دوسرا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویو جو ہے بیسیکلی آپ کی جو ہے ویو ریفلیکٹ جو بیک کر رہی تھی اس کیس میں آپ کی کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہی تھی لیکن ایک سرٹن فریکوینسی کے اوپر جب وہ فریکوینسی جہاں پہ اس سرفیس کی یعنی وارٹر جو ایر وارٹر کا جو ٹاپ سرفیس ہے وارٹر کی جو آپ کی نیچرل فریکوینسی نیچرل فریکوینسی ہے کہ اگر آپ وارٹر کو آپ اس کے اوپر پھونک مارتے ہیں ہلکی سی اور اس کے بعد جو وارٹر کی آپ پارٹیکلز ویبریڈ کریں گے وہ اس کی نیچرل فریکوینسی ہے اگر اسothe وارٹر کی ساتھ میچ کر دے فرقونسی بسیکلل ہوگی کہ ایک سیکنڈ کے اندر کمپلیٹ وائبریشن یعنی ایک کمپلیٹ وائبریشن کیا ہے کہ ایک کرسٹ اور ایک طرف ایک سیکنڈ کے اندر ایک بوڈی جتنی کرسٹ اور طرف کا دسنس ٹیوبری کرتی ہے وہ اس کی فرقونسی گلاتی ہے جتنی ویولنس ٹیوبری کلاتی ہے جتنی ویولنس ہوں گی وہ اتنی ہی زیادہ اس کی فرقونسی ہوگی تو معلوم ہوا کہ ایک سرٹن لیول کے اوپر آپ کی فریکنسی اس پانی کی جو سرفس ہے اور اس جو ٹیوننگ فوک ہے اس کی فریکنسی میچ کر جائے گی اور اس کیس میں آپ کے پاس ریزننس پروڈیوس ہوگا ریزلٹنٹ ایمپلیٹیوڈ انکریز کر جائے گا وہ سٹیننگ وے پروڈیوس ہوں گی جس کے آپ کلیرلی پوائنٹ دے سکتے ہیں جو مینیمم ڈسپلیسمنٹ کے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ نوڈز کہلاتے ہیں آپ کے اور جو میکسیمم ڈسپلیسمنٹ یعنی جس میں نے کوئی پہلے بتایا کنسٹرکٹیو انٹریفرنس کے کیس میں وہ آپ کے انٹی نوڈز کہلاتے ہیں تو اگر میں یہاں پہ آپ کو یہ شو کر دوں کہ یہ پوائنٹ نوڈ ہے یہ پوائنٹ بھی نوڈ ہے یہ پوائنٹ انٹی نوڈ ہے اس طرح یہ پوائنٹ بھی آپ کا انٹی نوڈ ہے یہ پوائنٹ جو ہے یہ اس طرح سے یہ انٹی نوڈ ہے یہ انٹی نوڈ ہے اور یہ زیرو پوائنٹ جو ہے یہ نوڈ ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ایک یعنی ایک complete wavelength کیا ہو سکتی ہے کہ اگر میں اس wave کو drop back کرتا ہوں let's suppose just to understand کہ ایک complete wavelength کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ کا tuning folk یہاں پہ تھا جو کہ vibration produce کر رہا تھا اب اگر ایک complete wavelength کی بات کرتے ہیں تو complete wavelength تو کیا ہوگی اگر میں red color کے ادھر complete کروں یعنی یہ half crest پھر یہ complete crest اور اس کے بعد half trough اور یہ پھر complete trough یہ بیسیکل ہمارے پاس کیا ہے complete wavelength ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک anode سے next node تک کا جو distance ہے وہ کتنا ہے اس lambda کے یعنی یہ complete lambda تو اس lambda کا fourth part ہے اس کا مطلب ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو distance ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو distance ہے وہ کس کے equal ہوگا lambda by 4 اگر آپ lambda کو 4 سے divide کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آج ہے کہ length آج ہے اب اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا deeply study کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ ہم نے ایک relation پارڈ رکھا تھا جو کہ تھا v is equal to f lambda ٹھیک ہے یعنی v velocity ہے f frequency ہے اور lambda wavelength ہے wavelength basically a crest اور trough جتنا distance travel کرتے ہیں وہ اس کا lambda ہے frequency ہم already بات کر چکے اور velocity ہم اس کی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو اس relation کو اگر آپ rewrite کریں تو lambda 4 یہاں پہ divide ہو رہا ادھر آکے multiply ہو جائے گا lambda is equal to آجے گا 4L کے equal یعنی lambda کی جو length ہوگی وہ 4 times lambda جو ہوگا وہ کس کے equal ہوگا 4 times of this L یہ جو length ہے اس کے 4 times کے equal ہوگا اس کا مطلب ہے اگر آپ lambda کی value اس equation میں replace کرتے ہیں تو v is equal to آجے گا 4LF 4LF یعنی اگر ہمیں length of یہ جو length ہے یہ length معلوم ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد frequency جو آپ کا آپ کا جو آپ کا tuning fork ہے اس کی frequency معلوم ہو تو ہم speed of sound بہت آرام سے find out کر سکتے ہیں یعنی کتے ہیں دنیر